سیٹ پر سے آئی ہے بڑی اپ ڈیٹ یہ اپ ڈیٹ جڑی ہوئی ہے بیبی کا سے کیسے سلمان صاحب نے لگائی ہے بیبی کا کی کلاس جہاں اس وقت ایسا لگ رہا ہے سلمان صاحب کافی زیادہ غصے میں ہیں پہلے ابھی شیک پھر اس کے بعد اب بیبی کا چلیے بات بتاتا ہوں کہ آخر کار میرے گفتو چرون نے سیٹ پر سے کیا اپ ڈیٹ بتائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیلی خزانہ میں ہوں ہوسٹ راحل بوجھ میرے دوسرا نیا چینل راحل بوجھ کومیڈی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کومنٹ سیکشن میں لنک ہے یارو جاؤ جا کر دے سارا پیار پرساؤ اب دوستو یہاں پر سیٹ سے کیا اپ ڈیٹ آئی ہے سیٹ سے ایسی اپ ڈیٹ ہے جو کی ہے کہ آخر کار ابھی شیک کو ایچ شیمنگ کرنے کے بعد مطلب جس طریقے سے اس نے عوی ناش کی ایچ شیمنگ کری اس کے بعد اب بیبی کا پر کیا اٹیک کیا ہے بھائی جان سلمان خان نے آپ لوگوں کو بتا دو دوستو تو بھائی جان سلمان خان نے بیبی کا کی نانسنس پر فائنلی روک لگا دی ہے according to sources یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیبی کا کو جس طریقے سے اس نے منیشہ کے اوپر ہنسا کری تھی جس طریقے سے اس میں منیشہ کو ایک نہیں دو نہیں بلکی تین تین بار دھکا دیا تھا دوستو تاک کی آڑ میں اسی چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں اب بیبی کا کو سلمان صاحب نے لطاڑا ہے آپ کو بتا دو دوستو تو یہاں پر سلمان صاحب نے یہی سوال پوچھا ہے کہ بھائی بیبی کا آپ کو جو چھوٹ مل رہی ہے اس کا کیا ہے اور یہ جس طریقے سے آپ نے یہ جو منیشہ کو ٹاسک کے آڑ میں دھکے پہ دھکے مارے ہیں اس پر آپ کو کیا ہے کہنا آپ کو بتاتو تو اسی بات پر میں نے بھی مدہ اٹھایا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ بیبی کا کی نانسنس حرکتوں پر کیوں آخر کار لگام نہیں لگتی ہے سوال اٹھایا تھا کہ بھائی بیبی کا بہت زیادہ over کر رہی ہے تو اس پر کیوں آپ جو ہیں back to back یا چاہے وہ ابھیشیک کو مارنے کو لے کر ہو ابھیشیک کو unnecessary ابھیشیک کو مارتی رہتی تھی وہ unnecessary ابھیشیک کو وہ مارتی ہے تاتی ساتھ وہ منیشہ کو اس طریقے سے فیزیکل ہام پہنچا رہی تھی اور پلیس اتنی گندی کڑوی زبان چلو بگوززہ شو جہاں پہ آپ کی زبان جو ہے وہ کہنا کہیں چلنی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے نو ڈاؤٹ بٹ کہنا کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب آپ کو مرچی لگاتے رہنے چاہیے but یہ جو فیزیکل وائلنس ہوتی ہے ان کو avoid کرنا چاہیے اگر آپ کو یاد ہوگا عمر ریاض is the best was the best example of فیزیکل وائلنس جہاں پہ انہوں نے فیزیکل وائلنس کری تھی اور اس کے چلتے انہیں شوخ سے نکال دیا گیا تھا right تو یہ ایسا ہوتا ہے فیزیکل وائلنس کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ پریانگ شرما کو بھی نکال دیا تھا حالانکہ پریانگ نے پھر واپسی کری تھی but eventually جو ہے فیزیکل وائلنس کی punishment ملتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیوی کا اس پر کیا کہتی ہے کیا نہیں جو بھی ریپورٹ آئے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف دیکھتے رہنا ہے ٹیلی گھزانہ کیونکہ آپ کو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی باتوں کا اپ ڈیٹ صرف اور صرف یہاں ملے گا let's see دیکھتے ہیں کہ اب مین اپیسوڈ میں کیا کیا چیزیں یہ رکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں یہ ایڈٹ کرتے ہیں bye